اسلام علیکم دوستو مارا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو گزاریش ہے میرے چینل کو لائک کمیونٹ اور سبسکرائب کریں آج ہمارا بیان ہے احکام زکاة اور دیگر مالی عبادات جس میں اسلام کے دو منعانی اناثر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے زکاة کی لگوی تاریخ زکاة کی اسلائی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے فرضیت زکاة کا آغاز زکاة کی مقدار کے بارے میں بتائیں گے ایک قابل زکاة اموال کی اقسام کے بارے میں آج کے بیانے ہم آپ کو بتائیں گے احکام زکاة اور دیگر مالی عبادات ایونین میں اسلام کے ایک بنیادی روکت زکاة اور دیگر مالی عبادات سے بحث کی گئی ہے تاکہ اس طرح ایک اسلامی ریاستت کے مالی ذرائع کا خاک کا بھی سامنے آئے اور اسلامی ایٹیچر میں استعمال ہونے والے ارفاض اور اسطلاحات سے آغاہی بھی حاصل ہوں اور یوں ان مالی فرائز اور فضائل کی اہمیت اجاور ہو سکیں اسلام کے بنیادی دو اناثر اسلام کی پوری تعلیمات کے نجی میں حاصل ہونے والی نجات افلاق اداروں ادار اناثر پر مبنی ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح ایمان یہ چند بنیادی اصولوں پر کامی یقین رہنے والے کا نام ہے عمل صالح یا ان مسکرہ اصولوں کے مطابق عمل کرنے والے کا نام عمل صالح ہے اور کیا جائے تو ایمان اور عمل صالح کا بہمی تعلق لازم اور مجزم والا تعلق ہے یعنی ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے اس میں ایمان ایک قسم کی بنیاد اور عمل صالح اس بنیاد پر کائم امارت ہیں یہی وجہ کہ بیس فرین مقامات پر قرآن کی میں ایمان اور عمل صالح کو فلاہ اور نجات کے ذریعے کے طور پر ذکر کیا گیا جیسے سور اثر کو پڑھئے زمانے کی قسم انسان تحقیق بڑے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہاں نیک عمل کرتے رہے نیک عمل میں وہاں تمام عمل شاملیں جو خدا اور رسول کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ خوشنہ دی کے حصول کیلئے انجان دیئے جاتے ہیں ان سب کو اخلاقیات عبادات معاملات عنوانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتے ہیں اس بحث میں ہم صرف عبادات کے ذریعے عنوان یعنی مالی عبادات کی حد تک محدود رہتے ہیں اور بدلی عبادات کو اس بحث سے باہر رکھتے ہیں بدلی عبادات جیسا نماز سب سے زر اہمیت حاصل ہے سمالی عبادات میں زقاة کو سب سے زر اہمیت حاصل ہے اور ان دونوں میں ایک جیسی اہمیت کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن اکیم میں بتیس مقامات پر ان دونوں کا تذکرہ یک جا طور پر کیا گیا ہے زقاة کے لبی تعریف عربی لغت میں زاقاف اور واو کے معدے سے بنے ہوئے زقاة کے لفظ اس کو طہارت نشنمہ برکت اور تعریف اور ستائش کے معنی کے لئے موقع کے مطابع استعمال کیا جاتا ہے جیسے زقاة اذر کا مطلب ہے فصل اچھی ہوگی لَا تَذَكُمْ اَنفُسَكُمْ اپنی تعریف مت کرو وَيُوزَكِيكُمْ تمہیں پاک کرے زقاة کی اسطلحی تعریف اسلامی اسلامی زقاة کے لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ خاص قسم کے مال کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فلطر کے طور پر خاص قسم کے لوگوں کو دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوسر ہے کہ مذکورہ بالا solutions کے مال کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے مستحق کو دیا جاتا ہے یعنی استعمال کو بھی زقاة کہا جاتا ہے جو غریبوں کو مذکورہ شائد سے دیا جاتا ہے اور زقاة والے مال کو ادا کرنے کے عمل کو بھی زقاة کہا جاتا ہے المفاردات فی غریب القرآن جل سے زقاة کے لفظ کی مینی اس کی اسطلاحی مہینی کے ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ زقاعت کے دائیگز تحارت بھی حاصل ہوتی ہے جو دینے والے کے دل کو بخل اور کنجوسی اور خودکرزی اور مادی محبت سے پاک کرتی ہیں اور لینے والے کے دل کو حسد کینا اور بغض اور چوری اور جو جیسے کئی بیماری سے پاک کر دیتی ہے اس طرح اس کے نتیجے میں دینے والے مال برکت اور تحفظ جیسے بہت سے فائد حصول سے افضائش بھی ہوتی ہے اور لینے والے کے تو بھی زندگی گزارت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رہنے کے لئے مال خارج کرنے کی تعبیر کے لئے قرآن کی میں کئی الفاظ استعمال کیے گئی ہیں جیسے سقاط، صدقہ، قرزِ حسنہ اور انفاق یہ سب الفاظ ایک ہی مطلب رکھتے ہیں جو رضا علیہ کے حصول کے لئے مال خارج کرنا ہے اس کی پھر مختلف سوتے ہیں جو اپنی ذات، اہل و یال، مہمانوں، پروسیوں، غریبوں، محتاجوں عقاف کے قیام پر خرش کرنے پر مشمل ہیں قرآن حقیم میں بدنی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز اور مالی عبادت میں سے اہم ترین عبادت زکاة کا بارہ ذکر ایک ساتھ اس لئے ذکر کیا گیا ہے ان دونوں کا احتمال معاشر کے معاشراتی، معاشر اور سیاسی استحقام کے لئے نہائی ضروری ہیں قرآن حقیم کو مطالعہ مالوں میں تک عقاد اسلام ہی سے نماز و زکاة حدایت پر عمل ہوتا رہا ہے لیکن اس کی تکمیل باہد ناستہستہ ہوتی رہی ہیں فرضیت زکاة کا عقاد اجمالی طور پر تو زکاة کو حکم عقاد اسلام سے ہی دیا گیا جو فتائی مکی سورتوں میں زکاة کے دعے کے حکم کی مجوگی سے ثابت ہے مگر اس کا موجودہ تفصیل جہرچہ نو ہجری کے پہلے مہینے محارب میں مکمل ہوا جسے پورے عارب میں عمال کے پاس بھیجا گیا اور اس کے لئے بیت المال کا پورا نظام قائم کر دیا گیا اور عمال کو ہدایت دیگئی گئی کہ اس کے مطابق سلانہ بنیاد پر زکاة وصول کی جائے اور مقامی غریبوں میں بانڈ دی جائے زکاة کی مقتار اسلام نے اقتصادیات کے وصولوں کے مطابق دولت کے قدرتی ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ذریعے کے لئے مناسب حال شراکت آئین کر دی ہیں اگر یہ اخلاقی طور پر مسلمانوں کو پوری ازادی حاصل ہے وہ رضایل ہے کہ حصول کے جتنا مال خج چائے خج کریں اسے صدقے کے نام سے موسم کیا گیا لیکن سلانہ بنیاد پر دولت مندوں کو مجبور بھی کر دیا ہے کہ وہ ہر ذریعے دولت سے ایک مقاربہ شرعہ کے تحت کچھ حصہ غریبوں کو دیا گئے جیسے جن کے معلوم اس سائل و محروم کا ایک حق مقرر ہے اور ان کے معلوم میں حق تھا سائل و محروم کا ایک سور معارج ہے دوسری آیت سور زاریات کے حق معلوم کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے عرب میں بنی اسرائیل اس طرح کی زقاعت دیا کرتے تھے جو ذریع پیداوار کے دسہ حصہ نقد مال کرنے مسقال دینا وہاں معروف عراج تھا حضور اکن سنہ تقریبا اس طرح شرعہ مقرر فرما کر پوری عرب میں اپنے مال کے ہدایت فرما دی کونے کے مطابق زقاعت وصول کریں یہ تفسیر حدیث کی کتابوں میں محفوظ چلی آ رہی اور اسلامی عدوار میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے یہ شرعیں ایک شرعہ پانچ ایک شرعہ دس ایک شرعہ بیس اور ایک شرعہ چالیس جو مختلف قسم کے اموال میں درزال تقسیم کے تفسیر کے ساتھ مقرر کی گئی ہیں قابل زقاعت اموال کی اقسام اموال کی چار اقسام کا قابل زقاعت کرا دیا گیا ہے ایک نقد مال سونہ چاندی اور کرنسی دوم مال تجارت برائے فروقت اشیاء سوم تمند سے حاصل ہونے والا پیداوار مال موششی اور چوپائے یعنی سونہ چاندی کرنسی چوپائے اور فروکت اشیاء کا عبض گرد سونہ چاندی اور کرنسی میں ایک شرعہ چالیس کی شرعہ زقاعت فرض ہے اور ذری پیداوار اگر نہری یا کوئے کے پانی سے حاصل ہو تو اس میں ایک شرعہ بیس کی شرعہ سے اور اگر بارش کی شرعہ زقاعت میں فرض ہے اور مادنیات اور دفینوں میں ایک شرعہ پانک سے زقاعت دی جاتی ہے رہے موششی چوپائے تو ان کی بھی مختی اقسام کے لحاظ سے الگ الگ شرعہ ہیں اس سے ان میں زقاعت فرض ہے جیسے پینسل ہیوان جیسے خچر کم تر نسل جیسے گھوڑے اور ہاتھی کو زقاعت سے مستثنان رکھا گیا ہے اور دیگر موششیوں کا الگ الگ شرعہ کے مقرر فرمائے کے حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امار کو اگاہ کیا ہے اور بعد میں خلپہ راشدین نے بھی اسی کے مطابع عمل کیا ہے اس کے مطابع کمٹوں گھائیوں اور بکیوں کی زقاعت کے لئے جو شدول دیا گیا وہ اس طرح ہیں آپ کو نیکس پیان میں بتائیں گے جزاک اللہ